جناب راجہ سجاد صاحب آفداللہ آپ بھی تشریف لا چکے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے کثیر دوست آباد دور دراز سے آئے سب مجھے دیکھ رہے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں سب کو خوش آمدید اللہ رب العزت سب کا آنا ذکر اللہ اور اس کی حبیب کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اب مدرسہ عشق مدینہ کے جو کثیر طلابہ جو زیرِ تعلیم ہے جو پڑھ کر تمام جہاں پر موجود ہیں سبھی طلابہ حضرتِ علامہ کی موجودگی میں اپنی حاضری لگوائیں گے تو تمامی طلابہ میرے ساتھ مل کر خاص طور پر جوان اَسَلَا تُو بَسَلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ اَسَلَا تُو بَسَلَامُ عَلَيْكَ اَسَلَا تُو بَسَلَامُ عَلَيْكَ اَسْلَا تُو بَسَلَامُ عَلَيْكَ مَوْلَا تُو بَسَلَامُ عَلَيْكَ عَلَا تُو بَسَلَامُ عَلَيْكَ محمد سیدل کا ہنینی با ساقالین محمد سیدل کا ہنینی با ساقالین والفری کینی من عرب وامن آجام مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادن عالا عبید بھیگا خیر الخلق قلد لے گے میں یا رب بل مصطفیٰ بل لغم با سیدانا یا رب بی بی مصطفیٰ بل لغم با سیدانا بغفر لنا ماما گویا واسِ حل کرام مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادن عالا عبید بھیگا خیر الخلق قلد لے گے میں آتو اٹو اٹھا کر آتو اٹھا کرام مولا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادن عالا عبید بھیگا خیر الخلق قلد لے گے میں سمار رضا عن آبی بکر وان امارا سمار رضا عن آبی بکر وان امارا آبا عن آل امارا شوان عسوانا دل کارام مولا مولا سلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادن عالا عبید بھیگا خیر الخلق قلد لے گے میں آتو اٹھا کرام مولا خلقی مال من آلو زوبی ہی آتو اٹھا کرام مولا خلقی مال من آلو زوبی ہی سیوا دائمًا دائمًا آلو لِلْحَدِ دِلِ آمانِ مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادن عالا عبید بھیگا خیر الخلقی کھل لے گے میں فَإِنَّا مِنَا جُوْتِكَ دُنْگَ بَادَرْ رَاتَنَا فَإِنَّا مِنَا جُوْتِكَ دُنْگَ بَادَرْ رَاتَنَا وَمِنْ عُلُمِ مِنْ عِلْمًا لَوْحِ بَلْ رَاتَنَا وَمِنْ عِلْمًا لَوْحِ بَادَرْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْ دَامِ سُنْغُ رَفَ مِنَا مِنَا لَوْحِ بَعْرِ اَوْرَ شَفَ مِنَا دِيَمِ مُلَا لَوْحِ بَا سَلِّمْ جس ناعت کے جس کے لئے یہ سارا سجایا گیا جگ مگایا گیا جگ مگا رہا ہے اس ناعت کا ایک شعر رہ گیا تھا تمامی اب آپ میرے ساتھ وہ شعر مکمل کریں حضرت علامہ کا بیان شروع اللہ دا پیارا مدنی اللہ دا پیارا مدنی صاحبِ جمالِ سونا کر عبداللہ دے آیا امینہ دلالِ سونا کوئی زبان کا موش نہ رہے امینہ دلالِ سونا امینہ دلالِ سونا ذلفوں واللیل والا ذلفوں واللیل والا وَدُعَا دے چہرِ والا کعبان دے تاجِ والا یا سیدِ سہرِ والا یا سیدِ سہرِ والا یا سیدِ سہرِ والا امت دا شاکر مدنی امت دا شاکر مدنی علاجِ پالِ سونا گر عبداللہ دے آیا امینہ دلالِ سونا امینہ دلالِ سونا امینہ دلالِ سونا امینہ دلالِ سونا ذلفوں واللیلِ دیا ذلفوں واللیلِ دیا قسمہ قرآنِ وچنے رب دا قرآنِ سارا مدنی دیشانِ ویج مدنی دیشانِ ویج مدنی دیشان ویج خود بھی سلواتاں پڑھ دے خود بھی سلواتاں پڑھ دے رب ذلالِ سونا گر عبداللہ دے آیا امینہ دلالِ سونا امینہ دلالِ سونا عاشق نبی تے سارے یہ آپ کی بات ہو رہی ہے عاشق نبی تے سارے خوشیاں منائی بیٹھے ہر جا ملا دیتیاں میں فلان سجائی بیٹھے میں فلان سجائی بیٹھے میں فلان سجائی بیٹھے نہ کس دی لاج رکھو نہ کس دی لاج رکھو لولو دلالِ سونا گر عبداللہ دے آیا امینہ دلالِ سونا امینہ دلالِ سونا حضرتِ علامہ مولانا فیض الحق نقص پندی صاحب خلیفہِ مجاد آپ نیاریاں شریف عزاد کشمیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال ارے جتنے سوریلِ ختیم ہیں استقبال بھی تو ویسے ہی کرنا ہے نا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ رسال پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول احمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہِ ودگوہا مرحبا علماءِ اہلِ سنت 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 چک 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 نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّقِيمِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ تمام احباب ذوق شوق محبت پیار سے بارگاہِ خیر الْأَنَامِ میں حدیعِ درود و سلام باوازِ بلند پیش فرمائیے أصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب الله أصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي محمد مصطفى محمد مصطفى آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشب بار بار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشب بار بار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاند نیم قدموں پہ ہونے کون سارا محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی آئی قابلِ صد تکریم صدرِ زی وقار عاشقِ نبیِ مختار مسلکِ حق اہلِ سنت و جماعت کے موتشم پہرے دار زی وقار مخلصِ اہلِ سنت فخرِ آلِ سنت چکوال کی زیب و زینت جنابِ حضرتِ قبلہ علامہ مولانا عبدالحلیم صاحب نقشبندی زیدہ مجدکم العالی جامِ مسجد حازہ کی رونک و بہار برادرِ زی وقار مخلصی فلہ دائیِ بزم جنابِ حضرتِ اللہ مولانا الحافظ القاری محمد بصیر زیاد صاحب زیدہ شرفِ کم السامی میرے دائیں بائیں جلوہ فرما مسلکِ حق اہلِ سنت و جماعت کے حسین و جمیل اور مقتدر پہرے دار علماءِ زی وقار دامت برکاتکم الباہرہ ایک ایک کا نام لینا باعثِ سعادت مندی ہے وقت لگے گا لیکن میں دل کی گہرائیوں سے اظہارِ مسرد کرتے ہوئے آپ تمام جلوہ فرما شخصیات کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک علم و عمل میں عزت و صحت میں بے پناہ برکتیں ودیت فرمائے آپ تشریف فرما ہوئے علماءِ زی وقار یہ آپ کا بڑا پن ہے اور مجھنا چیز کے لیے حوصلہ افضائی کا خوبصورت سامان ہے محترم مکرم جناب راجہ سجاد حسین صاحب زینتِ معفل ہیں دلہ سے تشریف فرما ہے آپ تمام اہلِ محبت اہلِ عدب اہلِ نسبت برادرانِ اسلام اور کیا خوبصورت نام ہے انجمن عشقِ مدینہ معاشر یہ نام جو ہی نظر نواز ہوا تو دل مسررتوں سے معمور ہو گیا اور دل سے صدا نکلی جامعہ مسجد عشقِ مدینہ ہے اور انجمن عشقِ مدینہ کے یہ جملہ احباب ان کی محنتیں ان کا اخلاص ان کی محبتیں واقعی اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ یہ عشقِ مدینہ سے سرشار نظر آ رہے ہیں جی کیا کمال ہے ماشاءاللہ یہ نور نالا نور ہے مدرسے کا نام بھی عشقِ مدینہ سبب یہ نظر آتا ہے کہ عاشقانِ خیر الانام اور نسبتِ رسول رکھنے والے شہرِ اقدس مدینہ پاک کے عاشقوں کے ساتھ ان عاشقوں کے بھی خوبصورت نسبت ہو گئی ہے یہ پاکیزہ نسبتوں کا کمال ہے کہ ہم سب کو ایمان کی ہلاوتیں اور مٹھاس نصیب ہے ساری ساری زندگی خدمتِ دینِ مطین کا عزاز حاصل کرنے والے میرے پہلو میں جلوہ افروز حضرتِ علامہ قبلہ عبدالحلیم نقشبندی میرے لئے آج بہت سعادت مندی کی بات ہے میرے استاذ گرامی آپ سارے جانتے ہیں ہم نے پڑھا ہے پانچ سال ان کی بارگاہ میں زانو تلمز دیکیا اور باقی چار زال بیرہ شریف حضرتِ علامہ الحاج پیر محمد انور قریشی دامت برکاتہ ملالیہ آپ کا خطاب بھی حضرتِ قبلہ علامہ عبدالحلیم نقشبندی صاحب کی صدارت میں ہوتا رہا سننے کو ملتا رہا دیکھنے کو بھی ملتا رہا میں دعا گو ہوں اللہ کریم یہ حسین و جمیل کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے بلا شبا برادرِ مکرم حضرت اللہ قاری محمد بصیر زیاد صاحب کی یہ خوبصورت مینطیں ہیں جو رنگ لائی ہیں مختصر عرصے میں مسجد بنی مدرسہ قائم ہوا پھر خوبصورت ہر سال نتیجہ اچھی خاصی تعداد میں سامنے آ رہا ہے یہ ان کا اور ان کے تمام دوستوں کا اخلاص ہے جس کا یہ خوبصورت سمر نصیب ہو رہا ہے بلکہ مجھے بتایا گیا کہ یہ گدر کالونی کے نام سے مشہور تھی جگہ ہے جی تو آج گویا ایک جنگل تھا آج منگل بن گیا ہے اور نور قرآن سے علاقہ منور ہو رہا ہے ماشاءاللہ اس پر میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ آئیے اب ہم اپنے انوان کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ذکر خیر خیر الورا ہے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا عیسیہ کریمہ میں آمد رسول کا ذکر بھی ہے قرآن کا ذکر بھی ہے اور صاحب قرآن کی عظمت و شان کا بیان بھی کمال بیان فرمایا یا ایوہ ناس خد جاء کم برہان مر رب بکم اے لوگوں تاقیق آگئی تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان وَا اَنزَلْنَا آیت آیتِ کریمہ میں نور مبین سے مراد اللہ کریم کا پاک قرآن ہے اور برہان سے مراد صاحب قرآن سبحان ایمان تازہ مجھے ایمان کی مٹھاس مل رہی ہے جناب خوبصورت ذوق ہے کیفیت روحانی سے ہم متقیف ہو چکے ہیں آمد رسول کا ذکر کہاں لکھا ہے بینارے لگایاں کرتے ہوں آمد مصطفیٰ سبحان اللہ مرحبا مرحبا کہاں سے نکالا زیادہ باد کو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں اتنی گزارش ہے یہ نعرہ ہم نے اپنے گھر سے نہیں نکالا اللہ کے قرآن سے نکالا ہے آمد رسول کا بیان اللہ کے قرآن میں موجود فرمایا یا ایوہ ناس قد جاء اکم اے لوگو تقیق آ گیا تمہارے پاس جاء کا معنی ہے وہ آ گیا جاء اکم تمہارے پاس آ گیا یعنی آنے کا ذکر ہو رہا ہے حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے صرف اس مقام پر نہیں دیگر متعدد مقامات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں فرمایا قد جاء کم من اللہ نور نور تقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا عظیم مفسرین کرام نے فرمایا والمراد بن نور محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم حضور کے آنے کا ذکر ہے کہیں فرمایا لقد جاء کم رسول من انفس کم تاقید بالائے تاقید آ گیا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول جو تم ہی میں سے ہے انفس کم بھی پڑا گیا ہے جس کا مان آئے جو شان والا رسول تمہارے پاس آیا ہے وہ تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین بن کے آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال علماء اہل سن اچھا جی یہ ہے اللہ کا قرآن اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ کہنا نہیں پڑ رہا کہ آخو سبحان اللہ بڑا ذوق ہے اور خوبصورت کیفیت ہے حضرت آپ کی برکتیں ہیں اللہ آپ کو قصائع شفقت تادیر سلامت رکھے علامہ طائر عباس صاحب آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ بڑے بڑے زیوکار علماء جلوہ فرما ہو رہے ہیں توجہ ہمارے استاذ محترم اقصر فرما کرتے ہیں کہ سنی لوگ شعر پر بڑی داد دیتے ہیں پر قرآن کی آیت پر بھی ضرور کہنا چاہئے سبحان اللہ اور آپ آل ریڈی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کا قرآن ہے کہتے ہیں سنیوں کو قرآن نہیں آتا ہم نے ترجمہ کیا جب تاقید بالائے تاقید تمہارے پاس آگیا رسول بڑی شان والا رسول آواز آئی صرف رسول آخو اے شان والا لفظ کس دا ترجمہ کیتا نے اے کتھ کڑیا نے ازا کیا اگر تسی پڑھو نہیں سکھو نہیں اسے طرح چل دے رہو تے غلط نہیں بڑھ دی اصول و زوابط پڑھنے پڑھتے ہیں سیکھ نے پڑھتے ہیں اور قوانین سیکھ کر جب اللہ کریم کا پاک قرآن پڑھا جاتا ہے یا اپنے نبی کا فرمان پڑھا جاتا ہے عزمت مصطفیٰ ملتے چلے جاتے عزمت رسول کے موتی نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں رسول ان کا ترجمہ ہم نے کیا بڑی شان والا رسول آیا ہے کیسے جناب یہاں پر رسول کے اوپر تنوین مذکور ہے مرکوم ہے تنوین کس کے لیے آتی ہے ات تنوین کد یکون لت تقلیل وقد یکون لت تعظیم کبھی تقلیل کے لیے آتی ہے کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے چونکہ رسول پر تنوین آئی ہے ظاہر ہے قلت بیان کرنے نہیں آئی ہے کمی کا اظہار کرنے نہیں آئی ہے بلکہ عظمت بیان کرنے کے لیے آئی ہے بتا دیا رب العالمین نے اے کائنات والو تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ کوئی عام رسول نہیں آیا بڑی شان والا رسول آیا اس لیے ہم کہا کرتے ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے یہ بھی اپنی طرف سے نہیں بنایا آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے یہ بھی اللہ کے قرآن سے مل رہا ہے اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے متعدد آیات دیگر بھی موجود ہیں لیکن آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں پتہ یہ چلا ثابت یہ ہو گیا آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ کوئی فضول کام نہیں ہے بیکار کام نہیں ہے بلکہ نبی کی آمد کا ذکر کرنا سنت کی روایت نہیں آٹھ صدیان پہلے جناب حضرت اللہ عظیم محدث بلکہ نقاد محدث حضرت عبد الرحمن ابن جوزی لکھنے والے ہیں المولد العروس کے اندر لما ولد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آلان تل ملائ اک تس سر و جہ رو و دجت الملائکة تو بتسبیح والتکبیر والتحلیل للملک الجلیل و فتحت ابواب الجنان و غلقت ابواب نیران فرح بی ولا داتے سید الاقوان خوبصورت روایت ہے جی ملاد کہاں لکھائے ہم نے کہا آج کل کی یہ پیدا وار نہیں ہے میلاد اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے میرے آقا نے نفس میلاد خود بیان فرما آئے صحابہ کرام نے میفل سجا کر میلاد نبی کا ذکر فرما آئے اللہ مائب جوزی نے کتاب لکھی ہے موٹی کتاب ہے عربی مطن ہے سارے کا سارا آپ تو مترجم لیے پھرتے پتا چل جائے تم کتنے پانی میں ہو ہمارا یہ منصب نہیں مزاج نہیں مشرب نہیں ہے ہم تو پیغام محبت نشر کر رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ صدیان پہلے کی بات ہے اللہ مائب جوزی نے لکھ ہے جب اللہ کے رسول کریم علیہ سلات و سلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ملائکہ نے خفیہ طور پر ایلانی طور پر بیان کیا اللہ رب العالمین کی تسبیح و تمجید کے نغم علا اپنے لگے اللہ کی تکبیر و تعلیل کے سارے فرشتے ترانے پڑھنا شروع ہو گئے رب العالمین کی حمد و سنا کرنا شروع ہو گئے اللہ کریم کی تعریف و توصیف میں مگن ہو گئے اور پھر فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے حضور کا میلا دعا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے یہ کیوں ہو رہا ہے کہنا پڑے گا آگے کہہ بھی دیا فرح ہم بے ولادہ کے سید یہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا ملائکہ کا اللہ کی حمد و سنا کرنا یہ سارے کا سارا بتا رہا ہے سید الکونین کی آمد پر خوشیاں منائی جا رہی ہے حضور کی آمد پر اظہار مسرد کیا جا رہا ہے ارے یہ کس نے منایا یہ رب نے خود منایا فرشتوں نے منایا کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ نے ذکر الہی کر کے منایا رب نے معبوب کی آمد کی خوشی میں جنتوں کے دروازے کھول کے منایا جہنم کے دروازے بند کر کے منایا اسی لیے ہم کہتے سب تون چی شان آگیا سب تو اوچی شان والا ماشاءاللہ اے کاری صاحب نے مائک پکڑا میں پردہ نہ پولا انہیں بولن جاؤ ساریں دی آزری لگ جائے اے بول سن تا تنسی نہ بول سن نا تا کم پورا ہو جاسی پھر بھی لیکن آزری صاحب دی لگنی چاہتی سب تون اوچی شان والا آگیا سب تون اوچی شان والا آگیا اوچے روت بے پان والا آگیا اوچے اوچے روت بے پان والا سب نوسی نے لان والا آگیا رحمت رحمتان ورطان ورطان والا آگیا رحمتان ورطان 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 ماشا اللہ رحمتان ورطان ورطان والا آگیا اوچے روت روت بے پان نار تکبیر نار رسالت نار رسالت نار رسالت نار تحقیق نار ہیدری نار غوصیہ پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول احمد مصطفی مرحبا مرحبا احمد مصطفی مرحبا مرحبا چہرہ بددہ مرحبا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیں فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس آگئی تمہارے پروردگار کی جانب سے برحان حضور کی آمد کا ذکر ہے آمد رسول کا ذکر ہم کر رہے ہیں سنت الہی ادا کر رہے ہیں اب آئیے برحان کی جانب برحان آگئی برحان کا ایک معنی دلیل ہے برحان کا ایک معنی موجزہ ہے برحان سے مراد موجزہ باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجزات لے کر آئے ہیں مقصوص تعداد ہے میرے دوستو بگر گو لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی جب باری آئی سید المرسلین کی جب باری آئی کائنات کے تاجدار کی جب باری آئی امت کے سردار کی جب باری آئی تاجدار ختم نبوت کی رب العالمین نے فرمایا اے میری معبوب نہ صرف تو موجزے لے کر جا رہا ہے بلکہ ہم نے تجھے سر پا موجزہ بنا کر بھیج دیا سر تا پا موجزہ آپ کی ذات اقدس جلوہ گر ہو گئے میرے دوست و برگو اللہ کا پاک قرآن اور میراج شریف یہ دو عظیم و شان بظاہر موجزے اور ایک موجزہ جو آج بھی موجود ہے قیامت تک موجود رہے گا اس کی حفاظت رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے خود معبوب کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے دین اسلام کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے میرے دوست و بغرگو کن کے ذریعے رب العالمین دین اسلام اپنے قرآن اور صاحب قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے اپنے نبی کے غلاموں سے حفاظت کرواتا جا رہا کس کس کا نام لیا جائے آج میں انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کروں گا اور اچھی طرح ذکر کروں گا کہ اللہ کے قرآن کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اور یہ بچے آپ کے پاس موجود ہیں بڑے کمال کی بات ہے بکھر نہ جائے میرا عنوان ہمارے آقا موجزہ بن کے آئے بولو موجزہ بن کے آئے آپ کا سکوت اختیار کرنا موجزہ آپ کی گفتار پاک موجزہ رفتار پاک موجزہ کردار پاک موجزہ اخلاق کریم آنا موجزہ گرفت مصطفی موجزہ فکر نبی موجزہ سماعت مصطفی موجزہ میرے آقا صلات و السلام کی نگاہ پاک موجزہ بال بال موجزہ ہر قول موجزہ ہر فعل موجزہ ہے ہر حرکت و سکون موجزہ بلکہ سرا پاس ذات مصطفی کو رب نے موجزہ بنا کے بھیج دیا ہمارے آقا موجزہ بن کے آئے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے پر ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا یا اگر سلیس ترجمہ کرو با محاورہ تو آلہ حضرت عظیم البرکت کے لہجے میں یوں بول دو یوں بول دو کہ موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا ہمارا ماشاءاللہ محبت سے سب کی حاضری لگ جائے میرے کچھ دوست آئے فیصل صاحب بھی موجود ہیں ہر محفل میں ان کی فرمائش ہوتی ہے آلہ حضرت کا کلام پیش کیا جائے قربان جائیں کتنی خوبصورت تمنا کتنی بہترین فرمائش ہے اور یاد رکھنا رکھنا آلہ حضرت عظیم محفل 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 سب سے محفل محفل اس لیے آلہ حامل ہے پر لوگو جب ہمارے آقا کی بات آئے امام الانبیاء کی بات آجائے تو یوں کہیں گے سب سے آلہ 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 گونج پڑ جائے حاضری لگ جائے سب سے آلہ 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 سب سے آلہ 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 کیا کمال کی بات آہ میں رہ نہیں پا رہا قبلہ حضرت صاحب کی موجودگی میں عقیدے کی پختگی اور حفاظت کا سامان کرنا چاہ رہا آلہ 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 حضرت قربان جائیں ایک شاعر نے اپنا کلام پیش کیا جس کا ایک مصرہ تھا کہ شان یوسف جو گٹی تو اسی در سے گٹی ہے آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے تیرا کہتا ہے مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام شان والے پیغمبر تھے پر جب ہمارے نبی کے بل مقابل آئے تو شان گٹ گئی شان کم ہو گئی فرمایا خبردہ مو بند کرو تمہیں نات نبی کا سلیقہ خبردار یہ اللہ کے نبیوں کی بات ہے یہ گھٹ گئی کم ہو گئی سوچ بھی کیسے لیا تم نے ہمارے نبی کسی کی شان گھٹ آنے کے لیے نہیں آئے بڑھ آنے کے لیے آئے حضور پھر اسلاح کیا ہوگی درستگی کیا ہوگی فرمایا یوں کہہ دو شان یوسف جو بڑھی ہے تو اسی دار سے بڑھی یوسف علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر بلکہ از جناب آدم علیہ السلام تا جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ سلام اور نبی رسول بڑی عظمتوں بڑی شانوں بڑی رفتوں بڑے کمالات کا حمل ہے پر لوگو بات یہ ہے سب سے سب سے بالا والا ہم موجزہ بن کے آیا ہم آج سائنسدانوں کو بڑا ناز ہے بڑا ناز ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں اگرچہ یہ قذب بیانی امریکہ کی اپنی حریف قوت روس کو زیر کرنے کے لیے اس نے کہہ دیا ہم چاند پر پہنچ چکی اور اگر مان بھی لیا جائے کہ دنیا چاند پر قدم رکھ چکی ہے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں حق کے بکے ہو گئے ہو بکی اون لگا کہہ دے سبحان اللہ محبت اگر چاند پر چاند پر پہنچ گئے ہیں کوئی بات نہیں کوئی اچمبے کی بات نہیں حیرت کی بات نہیں کمال کی بات نہیں اس لیے چودہ صدیوں پہلے تاج دار ختم نبوت ہمارے آقال صلات و السلام قرآ عرض پہ کھڑے ہو کر انگوشت پاک کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے تسخیر فرما چکے ہائے ہائے ہر کمال کو زوال ہے پر میرے نبی کمال ہی کمال ہے کیونکہ یہ برہان جو بن کے آئے ہیں موجزہ جو بن کے آئے ہیں قرآ عرض پہ کھڑے ہو کر اشارہ انگوشت فرماتے ہیں آسمان کا سیارہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ جا گرت آئے اسی طرح آج سورج کی روشنی سے شواؤں سے توا نائی حاصل کی جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے سولر سسٹم ہے لیکن کوئی کمال کی بات نہیں ہے ہمارے آقا علیہ صلات و السلام چودہ صدی پہلے اپنی انگوشتے پاک کا اشارہ کر کے سورج کو آپ نے مقام اثر پہ لاکے کھڑا فرمایا سورج سورج کو واپس آلہ حضرت عظیم البرکت اس لیے فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چا اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اللہ نے اپنے محبوب کو قدر قبطوں سے نواز آئے طاقت عطا فرمائی اختیار عطا فرما رب العالمین نے بڑی عظمتوں سے مال مال فرما آئے رفعتوں سے نواز آئے بڑی شانوں سے نواز آئے ارے امتی کے اقل کے اہاتے میں مقام مصطفیٰ آ سکتا ہی نہیں ہے ارے آئے بھی کیسے رب العالمین نے جنہ ورا الورا مقام اتا فرما آئے جبریل امیل بھی جن کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے چودہ سدیاں بعد کلمہ پڑھنے والا کیسے مقام مصطفیٰ کو پہنچ سکتا ایسی بات ہے شب محراج صدرہ پہ کھڑے ہو گئے رہ گئے جبریل چلو آگے آقا یہ میرا آخری مقام ایک ذرہ برابر پورا برابر بال برابر آگے بڑھوں تجلیات الہیہ سے میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں میرا فرمایا جبریل سنو اگر تمہارا یہ آخری مقام ہے پھر ہمارے مقام کی یہاں سے ابتدا ہو رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال حضور آگے جا رہے جبریل امین دیکھ رہائے ورت حیرت میں مبتل آئے جبریل گہری سوچوں میں گم نظر آتا ہے جبریل کیا سوچ رہے دل ہی دل میں کہتا ہے میرا زمان بھی نوری میرا مکان بھی نوری میرے اوقات بھی نوری طریقہ حیات بھی نوری میں دنیا نورانیت کا تاجدار اور شاہ سوار ہوں لیکن حیران ہوں آج جس کو مکہ مکرمہ سے ساتھ لے آیا ہوں مجھے ان پستیوں پہ چھوڑ کے خود بلندیوں کی جانب جا رہا ہے اور حیران اس وجہ سے ہوں کہ مکہ مکرمہ والے کپڑے بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے میں نوریوں کا سردار ہوں آگے بڑھوں جل جاؤں خاک ہو جاؤں لیکن یہ کپڑے سلامتی کے ساتھ لے کے بڑھتا چلا جا رہا عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا عقل روح ال امی دنگ و حیران ہے یہ ہے عظمت رسول جو برہان بن کے آئے ہے آج راکٹ تیار ہو گئے تیار تیار ہو گئے آئے ہوا کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والے تیار اور راکٹ تیار ہیں جناب سائنس دانوں کا کمال انہیں اپنے علم و فن پہ بڑا ناز ہے لیکن ہم عرض کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے ہمارے نبی نے جس سواری پر شبے میں راج سوار ہوئے ہیں سواری فرمائی ہے اس کا نام بر راک یارے اور راکٹ ہیں سارے کے سارے مل بھی جائیں ہمارے نبی کی اس سواری کی گرد راہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے پتا چلا نبی کل بھی غالب تھا نبی آج بھی غالب ہے نبی قیامت تک غالب رہے جس کو شاہ آیا ہے عرش خدا پر جلوس آلہ حضرت عظیم البرکر جس کے شایان شان یہ بات ہے کہ وہ عرش الہی پر بیٹھتے ہیں جلوہ فرما ہوتے ہیں یہ مقام مصطفیٰ ہے جس کو شاہ آیا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ما را نبی ہے وہ سلطان والا ما ماشاءاللہ مل کر ٹلے نہ بھو میں ان تقریر شروع کرن لگا ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے سلامت رکھے مجھے گلہ شکوا نہیں لیکن آپ کی بیداری میں مزید اضافے کے لیے پیار سے بیداری سے محبت سے اسی ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے تشریف فرما ہو انشاءاللہ میں جلدی اختتام کی جانے بڑھتا ہوں حاضری لگوائیے سب سے اولا لا لا ما را نبی سب سے لا 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 ہم ہماری آقا برہان بن کے آئے ہیں موجزہ بن کے آئے ہیں اور میں نے عرض کیا برہان کا ایک معنی دلیل ہے اور برہان سے مراد چکوال والو ایسی دلیل جس کے سامنے ہر دلیل آجز ہو کے رہ جائے ایس وہ برہان ہوا کرتی ہے جس کے سامنے قیامت تک ہر مضبوط ترین دلیل آجز ہو کے رہ جائے مثال کے آئے میں عرض کرنے والا ہوں آپ کی خدمت آلیہ میں اب ذرا غور فرمائیے گا سائنس دان کیا کہتے ہیں اگر ہم کہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا ہے سائنس دان جن کو اپنے علم و فن پہ ناز ہے کیونکہ سائنس فلسفہ ٹیکنالوجی یہ سارے اپنے عروج پر نظر آتے ہیں ترقی کرتے نظر آتے ہیں انہیں اپنے فن پہ ناز ہے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو آسمان کو اللہ نے بنایا ہے نہیں یہ آسمان تو ایک فریب نظر ہے یہ نظر کا دوخہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے اگر ہم کا جواب ہوگا کیا کہہ رہے ہو صدیوں سال بلکہ عربوں سال پہلے ایک بڑا سیارہ سورج سے ٹکرایا جس کے نتیجے میں یہ زمین پلوٹو مشتری مریخ زہرہ وغیرہ مارز وجود میں آئے اگر ہم کہیں اللہ وہ ہے جس نے پانی کو پیدا فرما آئے سائنس پو او کا مرکب ہے یعنی دو درجے ہائٹروجن ایک درجے اکسیجن کے ملاب کا نتیجہ ہے اگر ہم کہیں کہ اللہ وہ ہے جو بارش برسانے والا ہے سائنس دانوں کا جواب ہوگا کیا کہہ رہے ہو یہ تو سورج کی گرمی سے اٹھنے والے ابھی بخارات کا کرشمائے یعنی ہم اللہ کریم کے وجود اقدس پر جو جو دلیل دیتے جائیں گے سائنس دان رد کرتے جائیں گے اکل نار سا حجت کرتی نظر آئے گی ارے انکار کرتے نظر آئیں گے لیکن چکوال والو ذرا غور کرنا اگر ہم کہیں اللہ وہ ہے جس نے ذاتے والا صفات کو پیدا فرما آئے تم ان کی صورت کی کوئی مثال لے کے آؤ تو بڑے بڑے سائنس دان دنیا بھر میں موجود بلکہ چیلنج ہے قیامت تک جتنے بھی آئیں گے بڑے سے بڑا کافر بھی یہ کہنے پر مجبور نظر آئے گا لوگو محمد کی مثال کیسے لے کے آئے محمد بن عبداللہ صورت میں بھی بے مثال ہے محمد صیرت میں بھی بے مثال ہے مرحبا مرحبا سبحان اللہ آئے یا نبی یا نبی یا تک اللہ ہوا اپنے نبی کی عظمت و شان کا ترانہ سن کر مچلنے والو مبارک ہو تمہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھی اسی دین حق پر ایمان پر اور عقیدہ حق پر ہم سب کو اللہ استقامت عطا فرم دیکھ دیکھو آئے ان کافروں نے کیوں نہ کلمہ پڑا سوچنے لگے اگر کلمہ پڑھ لیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی ہماری چودراہت خاک میں مل جائے گی ہماری بات جو بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن نادان جانتے نہیں تھے اس نبی کی غلامی اختیار کرنا دو جہاں کی بادشاہی سے بھی افضل و اعلیٰ مقام رکھتا ہے کافر لوگ انکار تو کرتے لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ کر یاد کیا کرتے تھے لیکن کلمہ نہ پڑا جانتے نہیں تھے پہچانتے نہیں تھے کہ ان کی غلامی میں دو جہاں کی بادشاہی سے بھی افضل و اعلیٰ مقام و مرتبہ ہمیں نصیب ہو جائے گا انہوں نے دیکھا بھی تو ہے جناب حضرت بلال حبشی کو رنگ کے کالے ہیں موٹے موٹے ہونٹ ہیں بظاہر بدے نقش و نگار ہیں لیکن بکتے بکاتے آئے غلاموں کی صفوں میں شامل ہیں لیکن میرے نبی کے غلام بن گئے غلامی رسول کا توقزے بے گلوں کر لیا بلال نے غلامی رسول کا پٹا گلے کی زینت بنایا بڑے بڑے سردار بھی بلال کو سیدنا کہہ کر یاد کرنے لگے ہمارے سردار ہمارے آقا بلال بلکہ میں نے پڑا جناب حضرت فاروق آزم کا دور حکومت ہے آپ امیر المومنین ہیں بلا شرکت غیر چوبیس لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں آپ بلا شرکت غیر اتنے لاکھوں مربع میل پر آپ کی حکمرانی کا جنڈا لہرہ رہائے آپ انتہائی روبو دب دبا کے مالک ہیں بڑا جاہو جلال ہیں حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کی محفل لگی ہوئی ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں تابعین بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو فاروق آزم کی نظر پڑی دور سے حضرت بلال آتے دکھائی دے رہے ہیں عمر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے صحابہ کا مجمع چیر کر آگے تشریب لے گئے حضرت بلال حبشی کا پرتپاک انداز میں استقبال فرمایا اور بڑے عزت و اترام کے ساتھ انہیں صحابہ کی مجلس میں لے کے آئے جب اب پہنچے فرمانے لگے اے لوگوں دیکھو کون آیا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں آیا جا آ سیدو نابلال لوگوں غور تو کرو ہمارا سردار بلال آیا ہے ہمارا آقا بلال آ گیا ہے کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے کہہ دو اونچہ سبھا کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے اے دے وچ بھلائی تیری ہے حضور ایسی دلیل بن کے آئے جس کے سامنے کائنات کی ہر دلیل آجز نظر آ رہی ہے یا ایوہن ناس یہ الفاظ بھی قابل غور ہے یا ایوہن ناس کے الفاظ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر حیثیت و فضیلت کی دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اے اپنی اقلوں پر ناز کرنے والو اے اپنی فکروں پر نازان رہنے والو اپنے علم و فن پر فخر و غرور و تکبر کا شکار ہونے والو سن لو ہمارا پیارا محبوب تم سب کے لیے نہ قابل شکست دلیل نہ قابل تردید برہان اور روشن ترین نشان بن کے آگیا ہے کیا کمال ہے سائنس دانوں یہ جو تمہارا موبائل ہے ہر ایک ایک اقل موجود یہ بھی بس اللہ کرم فرمائے اس دا استعمال درست ہو جائے فتنے ہی فتنے بے حیائی اور فہاشی کا بازار گرم ہے ہر ایک ہاتھوں میں موجود ہے دعا کریں اللہ ہم سب پر کرم فرمائے رکھے ہمارے عقیدے اور ایمان و آمال سالحہ کی حفاظت اللہ فرمائے رکھے حضرات میں ارض یہ کر رہا ہوں اپنے نبی کی شان میں برہان کے حوالے سے سائنس دانوں تمہارا یہ موبائل ہزاروں میلوں دور سے ہلکی سی سرگوشی تمہارے کانوں تک پہنچا سکتا ہے لیکن قلم قدرت کی آواز تو نہیں پہنچا سکتا ہے لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی برہان بن کے آئے ہیں جو اس شان سماعت کے مالک ہیں قلم قدرت کی آواز بھی سماعت فرما لیتے ہیں بلکہ روایت میں آتا ہے بڑی مضبوط ترین روایت ابھی اپنی ماں کے شکم انور میں موجود تھے قلم قدرت کی آوازوں کو سماعت فرمایا کرتے ہیں سائنس دانوں یہ تمہارا ریڈار ریڈار پوری دنیا کو ایک سکرین پہ لاکر دکھا تو سکتا ہے لیکن لوہ محفوظ کے فیصلوں کو تو نہیں دکھا سکتا ہے پر تاجدار ختم نبوت اللہ کی ایسی برہان بن کے آئے ہیں ایسا موجزہ بن کے آئے ہیں ایسی دلیل کامل بن کے آئے ہیں جو اس شان بسارت کے مالک ہیں زمین پر بیٹھ کر لوہ محفوظ کے سارے راز جانتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں خود فرمایا انی ارام مالا ترون و اسمع مالا تسمعون میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں وہ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے ہو اے سائنس دانوں یہ تمہارے جو آلات ہیں یہ موسموں کے تغیر و تبدل اور بارشوں کے تنزل کی خبریں دیا کرتے ہیں لیکن یہ خبریں یقینی نہیں ہوا کرتی ہیں ارے ہرگز یقینی نہیں ہوتی کتنی بار تم نے کہا بارش ہوگی ہوئی نہیں ہے یقینی نہیں ہے تمہاری خبریں لیکن ہمارے آقا اس شان تصرف کے مالک ہیں جن کا تعلق عالم غیب سے وابستہ ہے اشارہ ابرو سے بارش بھی برسا دیتے ہیں اشارہ فرماتے ہیں موسم تبدیل فرما دیتے ہیں لہٰذا اس شان والے رسول کا مقابلہ کروگے زلیل ہو جاؤگے رسوا ہو جاؤگے پلے کچھ نہیں رہے گا زیرو بن جاؤگے ہاں ہاں ہم بتانا چاہتے ہیں ہم آگا کر رہے ہیں اس معبوب کی غلامی اختیار کروگے تو روحانیت کے عالی مقام پر فائز ہو جاؤ کر ذکر مدینے والے دا اے دیویج بلائی تیری ہے اکوار تو ہو جان سونے دا پھر ویکھنا ساری خدا ہی تیری ہے یہ ہے برحان آگے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا بس اختتامی مراحل میں جی مجھے اچھی طرح احساس ہے دستار فضیلت بھی ہے اس حوالے سے بس چند منٹس کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانب نور مبین نازل فرمایا نور مبین سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کو نور فرمایا حضور بھی نور قرآن بھی نور قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت کرو خانہِ دل منور ہو جائے گا نورِ قرآن سے ماشاءاللہ کاری بصیر زیا صاحب آپ منور کر رہے ہیں دلوں کی دنیا کو ان کا سینہ خود بھی نورِ قرآن سے منور بچوں کو نورِ قرآن سے منور کرنے کا خوبصورت پروگرام ہے اور کامیاب ترین پروگرام ہے عشقِ مدینہ کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے جنگل میں منگل بنا ہوا نظر آ رہائے آئے برادران اسلام نورِ مبین فرما کر بتا دیا اے کائنات والو یہ کتابِ مقدس تمہارے لیے زابطہِ حیات بنا دی ہے اس کو پڑھتے چلے جاؤ بنتے چلے جاؤ سمرتے چلے جاؤ اور میاں صاحب نے اس آئیت کا ترجمہ یوں فرمایا ہے فرماتے ہیں ایک قرآن نورانی شیشا جھیڑا حق دارا ماشاءاللہ خوشی ہے اچھی تعداد ہے یہاں قرآن پڑھنے والے بچوں کی ماشاءاللہ یہ بھی خوش قسمت ہیں ان کے والدین بھی خوش قسمت ہیں حفظِ قرآن کی تکمیل کے بعد حسنِ عمل کا نور جب آج آئے نا زندگی میں تو پھر بشارتِ مصطفیٰ یہ ہے جو زبانِ نبوت سے امتِ اجابتِ مصطفیٰ کو ملی وہ یہ من قرآنَ وَحَمِلَ بِمَافِيهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجَنْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ دَوْءُهُ اَخْسَنُ مِنْ دَوْءِ شَمْسِ او کما کالا علیہ السلام دنیا میں رہ کر جس نے قرآن پڑھ لیا جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل بھی کیا قیامت والے دن اس کے ماں باپ کے سروں پر ایسا نورانی تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگی لوگ ایران ہوں گے یہ کون لوگ آگئے ہیں اللہ فرمائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر ہر قسم کی مشکلات کے باوجود اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھایا آج میں ان کے سروں پر نوری تاج رکھ کر بتانا چاہتا ہوں جو لوگ اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے آخرت میں بھی عزت ملتی ہے میں بارے دگر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک اس حسنِ عمل پر اس پروگرام کے انعقاد پر اور نورِ قرآن عام کرنے پر آپ سب کو جزائے خیر عجرِ عظیم و کریم و جزیل سے مالہ مال فرمائے اللہ ہم سب کو صدا زندگی میں عظمتِ رسول کے طرانے پڑھنے سیرتِ رسول اپنانے صحیح معنوں میں نبی کا سچا غلام بننے کی توفیق و سعادت سے بہرہ مند فرمائے رکھے آمین سم آمین وما علیہ اللہ اللہ ماشاء حضرتِ علامہ کا دل کی عطا گہ رہے ہیں اسے خوش شکر گزار ہوں اللہ رب بھولی صدق آپ کی زندگی میں صحت میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے حضرتِ علامہ مولانا استاذ العلماء حافظ عبد الحلیم نقشمندی صاحب پہلے طلباء کی دستار بندی بھی فرمائیں گے اور دعایا کلمات بھی اختتام پر آپ جہاں وہ سب کے لئے کہیں گے اب میں ڈاکٹر محمد تنویر صاحب آپ آئیں طلباء کو باری باری دعوت دیں استاذ العلماء حضرتِ علامہ حافظ عبد الحلیم نقشمندی صاحب آپ سٹیج پر تشریف لائیں صاحب زادہ حضرتِ علامہ مولانا حافظ کاری زہیرہ من نعیمی صاحب کاری آشق صاحب تشریف لائیں راجہ سجا صاحب تشریف لائیں افاظ کی دستار بندی کے لئے سب سے پہلے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حافظ محمد فیصر صاحب وہ سامنے آئیں اور اپنی اصنات وصول کریں اور دستار بندی محمد فیصر صاحب محمد فیصر صاحب محمد فیصر صاحب محمد فیصر صاحب شہر نبی مناہ تصویرات کس کی دستار بندی ہو رہی ہے شہیسل صاحب کی جی جی شہیسل صاحب کی دستار بندی ہو رہی ہے سارے پڑے اللہ 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 حافظ محمد امین صاحب حافظ محمد امین صاحب تشریف لائیں حافظ محمد امین صاحب ماشاء اللہ آگے تشریف لائیں سارے پڑے اللہ 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 یہ خوش نصیب حافظ قرآن حافظ محمد امین صاحب جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ان کی دستار بندی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کو قرآن مجید کو سمالنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لا الہ اللہ 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 حافظ محمد عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن خان صاحب تشریف لائیں حافظ عبد الرحمن ماشاءاللہ تشریف لائیں تشریف لائیں حافظ عبد الرحمن صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اس کو محفوظ رکھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حافظ عبد الرحمن خان حافظ عبد الرحمن حافظ صاحب اگر بات کروں تو دو سال ہوئے انہوں نے حفظ مکمل کیا اور الحمدللہ جہاں سے جب کہیں جس جگہ کہیں سناتے ہیں سنا سکتے ہیں حضرت علامہ حافظ کاری عبدالقیوم صاحب آگے تشریف لے آئیں سٹیج پر حضرت علامہ مولانا حافظ کاری عبدالقیوم صاحب آگے تشریف لے آئیں فاضل بیرہ شریف حافظ محمد دانیال حافظ محمد دانیال تشریف لائیں دستار بندی کے لیے ماشاءاللہ جن کی ہو رہی ہے حافظ عبدالرحمن خان صاحب اور اب تشریف لائیں حافظ محمد دانیال صاحب اللہ الہ اللہ 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 حافظ محمد فیضان حافظ محمد فیضان جن کی ابھی دستار بندی ہونے والی ہے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد فیضان صاحب جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے دل پر نقش کیا حافظ محمد فیضان یہ حضرت علامہ قاری محمد ریاض صاحب کے سوزادہ صاحب ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ ان کو قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ 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 جن کی ابھی دستار بندی ہو رہی ہے قبلہ استاد محترم کے ہاتھ سے حافظ محمد فیضان صاحب حافظ محمد فیضان صاحب ان کی دستار بندی ہو رہی ہے اللہ تبارک وطالہ ان خوش نصیب ادرات پر اپنی خصوصی رحمت وبرکتوں کو نزول فرمائے حافظ محمد عثمان صاحب تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عثمان صاحب تشریف لائیں اور اپنی سند بھی وصول کریں اور دستار بندی کے لئے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عثمان صاحب لا الہ اللہ 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 ابھی تشریف لائے ہیں حافظ محمد عثمان صاحب جنہ نے قرآن مجید فرقان عمید کو اپنے سینے کے اندر سمویا اپنے دل پر نقش کیا اللہ تبارک وطالہ ہمارے اس بائی پر اپنے خصوصی رحمتوں کو نزول فرمائے ان تمام مفاظ اکرام کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اس پر عمل پیراہ ہونے کی اسے تا دم آخر سینے میں محفوظ رکھنے کی اور سالہ سال مصلح رسول پر سنانے کی توفیق اطاف فرمائے لا حیرہ حضرات محترم وسیع کھانے کا یہ تمام ہے جتنے عباب دور دراتے جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں استاد العلاماء جو ہے دعایا کلمات کہیں گے دعا ہوگی ساتھی اذان ساتھی نماز تمامی حضرات کے لئے اوپر وسیع کھولی جگہ کا یہ تمام ہے تسلی سے جو ہے وہ کھانا لنگر تناول فرمائیں گے سمامی عباب بیٹھ جائیں اب وہ والدین کھڑے ہو جائیں جن کے بچوں نے جو ہے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے ان کا دیدار سب حضرات کریں گے یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں اگر بچوں کے والدین یا ان کے نانا دادا چچا بھائی یہاں پر موجود ہیں تو کھڑے ہو جائیں یہ کتنی خوش نصیبی ہے حضرات محترم اللہ رب العزت سب پر اپنا فضل اور کرم کرے اللہ تبارک و تعالی سب کے بچوں کو حفظ قرآن بنا تمامی عباب تشریف رکھیں دعا بیٹھ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَخَدِّسْ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُخَمَّدٍ بَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّعَلِيْهِ مُوترم عزرات وقت کے دامن میں کوئی گنجیش نہیں آج یہاں عشق مدینہ میں بڑا خوبصورت پرگرام ہوا کاری صاحب نے بہت اچھا چناؤ کیا مولانا نقشبدی صاحب تشریف لائے بڑا خوبصورت بیان کیا یہ مدرسہ طولابہ یہ سارا عمل یہ تنظیم المدارس کے ساتھ منسلک ہیں تنظیم المدارس بڑی عالی تنظیم ہے بڑے تحقیقی اور فکری لوگ ہیں جس کے سربراہ مفتی منیب الرحمان ہیں اور یہ ساری کامیابی سارا عمل تنظیم المدارس والوں کا ہے آج تو یہ پھول کھل چکے ہیں ایک وہ وقت بھی تھا کاری صاحب کے استاز بھی لاہور سے تشریف لائے تنظیم المدارس میں یہ شامل ہوئے اے تمامو انتظام ہوا آج تو یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِمَتِ رَبِّكَ فَخَدِّسْ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اور چرچہ ہو رہا ہے نعمت کون ہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی نعمت ہے اور حضرت مولانا نے بڑے خوب صورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ کیا حضور کا تذکرہ کیا آلہ حضرت کا ذکر کیا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کشاہدہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلہ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی یہ جو ذکر مولانا نے ادھر کچھ موڑا کچھ رخ اختیار کیا حضور کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا گواہ وہ ہوتا ہے کہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو کوئی تحصیل چوک پر واقعہ ہو جاتا ہے بندہ یہاں ہو وہ ٹھیک دار صاحب یا راجہ صاحب یہ یہاں ہو تو گواہ نہیں بن سکتے جو بندہ وہاں ہوگا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوگا اور وہاں موجود بھی ہوگا قرآن نے جو بات بیان فرمائی قرآن نے جو تذکرہ کیا قرآن نے جو ذکر کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا تو آلہ حضرت نے فرمایا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ ارش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا آج اس پھریرے کی جو روشنی جو کیفیت جو بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے والدین کے دلوں کو بھی اللہ روشن فرمائے اور مولانا نے اشارہ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا ان کے سروں پر وہ تاج ہوں گے تاج کس لیے ہوں گے قرآن پڑھنے سے ہوگے قرآن پر عمل پیراہ ہونے سے ہوگے اللہ پاک ان کی بہتری فرمائے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم و صلی علیہ ربنا آتینا فی الدنیا خسنتم و فی الاخیرت خسنتم وکینا عذاب النار اللہم انا نجعلوک فی نخورہم و نعوذو بیکا من شرورہم الہو العالمین کرم فرما جو قرآن پڑھنے والے ہیں جو سننے والے ہیں جو ان کے لواحقین ہیں جو اس اجتماع میں آنے والے ہیں سب پر اپنے کرم سے نواز دے سب کی مشکلات آسان فرما دے اللہ اہل محلہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما جتنے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں اللہ ان پر بھی فضل فرما اللہ ان کی مشکلات بھی آسان فرما دے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم جہاں کے یہ خلیفہ ہیں نیاریاں شریف پیر صدیقی رحمہ اللہ ہمارا تعلق ان سے بھی اگر ان نیاریاں شریف والوں کے حالات و واقعات بیان کیے جائیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ کیسی ہستیاں وہ کیسے لوگ وہ کیسا ذکر کرنے والے وہ کیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے والے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے وصل اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلقی و نور عرشیہ محمد و آلیہ و اصحابیہ و ذریاتیہ اجمعین برخمتک یا ارخم الراخمین ازان ہوگی ساتھی جماعت اور تمامی موسیقی موسیقی